بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کا یہ سوال آیا ہے کہ ایک بکرے کے سینگ کارڈ دیے گئے ہیں کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس کے جواب میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضاحت کر دی جائے کہ جانوروں میں کن عیوب کو معتبر سمجھا گیا ہے اور کن عیوب کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے جانوروں میں کون سے عیوب پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی اور کون سے عیوب ہوں تو ان کے ساتھ ان کی قربانی ہو سکتی کن جانوروں کی قربانی کا نجائز ہے اس سلسلے میں جو شرائط مذکور ہے ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند ہوں اور عیوب سے پاک ہوں عیوب کی تفصیل بعض احادیث میں بیان کی گئی ہے حضرت برا ابن عاظب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا اربع لا تجوز فی الازاہی العور بیان عورها والمریزت بیان مرضها والارجاء بیان دلعها والکسیر اللہ تی لا تنقی یہ سنے ابو دعوت ترمیزی نسی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے یعنی چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہو ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور ایسا انتہائی لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ ہو چنانچہ فقہ نے کہا ہے کہ مسکورہ عیوب یا ان سے قبی تر عیوب میں مبترہ جانوروں کی قربانی جائز نہیں چنانچہ وہ جانور جو اندھا ہو یا اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو یا اس کی آدھی سے زیادہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہو یا آدھے سے زیادہ کان کٹے ہوئے ہوں ان کی قربانی جائز نہیں البتہ اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف الائین والعذن یہ ترویزی نسائی ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم قربانی کے جانور میں آنکھ اور کان خوب اچھی طرح دیکھ لیا کریں البتہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی معمولی عیب ہو تو وہ قربانی سے معنی نہیں ہے اس عیب کے ساتھ اس جانور کے قربانی کی جا سکتی ہے جانور کا خسی ہونا کیا عیب میں شمار ہوگا اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگرچہ بعض فقہ نے خسی جانور کی قربانی کو مکرو کہا ہے لیکن زیادہ تر فقہ نے اس کی قربانی کو جائز قرار دیا اس لیے کہ خسی کیے ہوئے جانور کے عیب دار ہونے کے سلسلے میں کوئی حدیث مربی نہیں ہے بلکہ متعدد حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی ہے یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں مربی ہے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین